بل خاک دی تاثیر دا پہ مقدی پہیے بی بی امی صلما دیئے میں ستیاں سندگیئے پیغمبر خدا دے پاک پہلی دفاع نبی کو خابط نٹھے لیکن حالت کہنی یہی میں نٹھے پیغمبر خدا دے پاک دے پیج کھلے ہوئے چہرے دے داردے سارچ خاک روئی ہوئیے میں کہیے یا رسول اللہ پہلی زیارت کریئے میں اس رکھ جو ہے دیکھ کے آن دن امی صلما دیکھو پتہ کوئی نہیں میں کوئی پرسا دے میں نے پیتر حسین صحیب تھی گا کیا دا حسین حسین دا تانیوں پیغمبر خدا نے کھلی پار پار پیغمبر خدا نے کھلی پار بس آخری کار دو جملے مسائل جایز کریں مگرد ہے ٹائم تھی مونوالے رسول خدا نماز پہ پڑھنے نماز جمعہ دا اتباہ ہے تمام جمعہ پڑھا لے مسلمان داردن کے سرکارے رسول اللہ پہ حکم ہے جمعہ دا خطیب جمعہ نہ چھوڑے خطبہ نہ چھوڑے کہیں نال گفتگو نہ کریں سنانے والے آپ اسے گفتگو نہ کریں ہیٹ بین العلام انہ آپ اسے گفتگو نہ کریں بولے لنا بلکہ توجہ نال خطبہ سنیں حکم کہیں دا پرمبر خدا دا نسینے کہیں گفتگو مسلمانے کہوں آج خطبہ جوانے والا کوئی عام نہیں اوہ آئے جا دوجہ کو حکم دے دا پہے وہ ابھی خطبہ دے دا پہے سنانے لے پرمبر صحابی ہے ترے سال دا حسین آپ کو دے گھار تو مسجد نمفید اندر داخل دا داخل ہے لنبی کمیس مولا حسین نے پا دی ہے لنبی کمیس حسین دے پیرے کمیس یہ میں آئیے پرمبر خدا دے نگاہی حسین جھڑے حسین نہیں جھڑا نبی دے خطبہ چھوڑے خود آئے آکے سب فقراز کے دے حسین کو چاہتے ہیں چاہ کے میں پر دیکھنا ہے یا رسول اللہ ایک خطبہ جمعہ آپ حکم نہیں دے میں چھوڑے کوئی خطبہ نہ دیکھے گا سے پاسے کوئی تو سکھیں صحابی کو آکھوا حسین کو چاہ کے دینا چاہے ہوئے والے ملھاؤ خطبہ شروع کرو پرمبر خدا نے خطبہ چھوڑی دے بلکہ صحابہ مخادر ہو گئے آدھے نجیو حناس آدھے حسین انفارہ ہو ہو لوگو سناڑو میرا قطر حسین ہے یہ کو سناڑو حسین کو سناڑو کل کربلائج حسین نے بن کے ایک معیار کرنے ہیک پاسے حسین ہو سے ہیک پاسے حسین دے دشمنہ سے تو کنے صحیح میں دا جو حسین قوم ہے حسین دے دشمن دوں نے امام حسین علیہ السلام بتا ہاں دا حسین الفارہ ہو ہو ون سنو ہو لوگو یہ میرا قطر حسین ہے وہ حسین کو سناڑو حسین دے مدد کر آئے حسین دے مدد کر آئے وہاں شروع ہو شاید تکم بھری ہو حکم بنے دے حسین لوگو حسین دے مدد کر آئے حسین دو بستہ مدینہ نہ چھوائے لوگو حسین دے مدد کر آئے وہ دو مازہ ہر آدھی کبہ نہ چھوائے لوگو حسین دے مدد کر آئے تیرا بھیانی دے کٹھے حاج پہ کرے دا ہوئے نہ وہ دو بہت اللہ کو تک سہرائج کل ہارا چھوائے لوگو حسین دے مدد کر آئے حسین دے مدد کر آئے حسین دے مرادے ہاتھ نہ کلم کر آئے لوگو حسین دے مدد کر آئے حسین دے چھوٹے پتر کو تیر نہ کر آئے لوگو حسین دے مدد کر آئے حسین دے لاج دے گھوڑے نہ بھجا ہے لوگو حسین دے مدد کر آئے حسین دے کپڑے نہ نٹا ہے لوگو حسین دے مدد کر آئے حسین دے بھیری دے خیمیں گناہی نہ لوا ہے بس آزاد آرو اللہ جنہے مسلمانے کتنا نبی دے ہوت مدہو کے عمل کی تھے بس آزاد آرو سلم مکہ نہیں بیت بہانا ہاں بیت بہانا ہاں اگر بیت دکا لئی تو حسین دے شہادت دے بات دا موکنن یہاں جنگ نہ آزاد آرو جنگ مکی نہیں اس واسطے دے چھلوں دے تو انہیں رومان ختم نہیں تھی یا آج بھی ہوئے بیٹھو جی میں کربلا نہ دے جہرہ دے بیٹھے آئے آزاد آرو مکہ دے ظلم جنہے حسین گھولے دے جین چھوڑیے نا لاری آدھے تارہ تن یبو او و تارہ تن یقب او حسین اٹھتا ہاں تُو دا ہاتھ جھاڑ پونا بد اٹھتا ہاں تُو دا ہاتھ جھاڑ پونا بیا لاری آدھے جھڑنا خودتا کوئنا ہاں آزاد آرو مکہ دے جھاڑ پونا آزاد آرو مکہ دے جھاڑ پونا کھولی ملوم نے دے دو مارے حسین دے کارنے دے لگے بس آزاد آرو چارے پسوں لسکنے گھی رہا ہوئے بچاوڑ اللہ کوئی کوئی نہیں یہ زورہ تر بھیر نہیں دکھا پئی ہے دیکھیں آدھے ہم آؤں فیق و مسلمان وہ لوگا تُوہرین کوئی مسلمان کوئی نہیں اجر کمر اللہ تو آرین کو مسلمان کوئی نہیں اور میں نے بھیا مریدہ پہ ایک اوک پچا مردہ کوئی نہیں آجر کمر اللہ بس آزاد آرو سوڑ مکہ دے ایک میں لہا آگے کمینے دے ہاتھ تکھنڈا خجرہ آزاد آرو ایک میں لہا آگے وہ شہد تسانہ کے لے آزب آمدہ آزاد آرو ایک میں لہا آگے اعلان تھے لوٹو تبرو کو علیو بطول کو قیدی بنا کر لے چلو آلے رسول کو آلہ 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 جانے اے منظر عجیبہ حسین دے شہدت نا بھیڑی دے دے کھڑ دے منظر عجیبہ بھیڑی دے پیان دے بھیڑا کس نہ پیا دین آلے دے پیان دے پیو کس نہ پیا آزاد آرو مستورات دے پیان دے موارش کس نہ پیا آزاد آرو بس لوٹو تبرو کاتے ایران پھے یا ٹوٹ پھیں آگر خائمیاں گبھا لگئے میں کو نہیں پتا ہوا جانے خائمیاں گبھا لگئے یا کئی تے چادروں گبھا لگئے یا کئی تے دامن گبھا لگئے آزاد آرو رجھے اے جے اے نے جے پتا نہیں لگا موارش کس نہ پیا آزاد آرو موارش کس نہ پیا موارش کس نہ پیا آزاد آرو موارش کس نہ پیا آزاد آرو آخر علی تے دھیئے علی تے لہجے کی پارا دیکھے تھکی کوئے دا ان پسطور جائی طبیعت چڑ گئی ہے دریال پاسے ٹھوٹ پئے جوان تے چنا جا سار دھولی ایک پاکہ جویر اٹھی دیکھ چاندری راتے دیر پاسے تری دے دیئے آزاد آرو آزاد آرو ہکھ نا منظری ہوا اس میں فوجہ دا موجود کوئے دا حل بس آخری جو مرا ختم پیا کرے دا کیونکہ چہلنگ دی مجلے سے شام دا بھی ہیک نملا سوڑ گئے دو آزاد آرو اس میں دے کھڑ والے کوئی ناس تیرے بھیرا دے دنازے دے پہنچئے ایک ویلہ آگئے شام دا بازار آزاد آرو لے کھڑ والے تماشا ہی لوگ چھتے دے چڑے ہوئے چھولیاں پتھریں دے نال بھرے ہوئے ہیں ہندہ کہتی آگئے نی پازار یہ دے کیا دیا میں کہیں دے تماس آنے آدھیں تے کوئے ناسے آدھیں تے کوئے دی آدھیں تو کہیں دے تماسے دے تو باتیں تعریفہ کریں دی آویں تو مدینہ سیدہ سوڑا قرآن پڑھ دے واقی سوڑا پڑھ دے اسے لیکن دیکھ انہیں دے جسم موجود ہیں قرآن پڑھ دے میں دیکھا قرآن پڑھ دے آدھیں اے دیکھا دی میرے پیرے تو باتیں سوڑا قرآن کوئی نہیں پڑھ دا چلو میں کو گھنجلو میں جل کے رہ دیا ہے قون انکہ دی اے کہیں سوڑا قرآن پڑھ دے بس آزاد آرو اے بیو شہانہ نے پاس ہے اے چلیے قرآن کرسی چاہتی آدم جم گھٹے چاہتی پڑھ دے یہ چھوٹی سائر دے نگاہ پڑھ دے وہ جسائر کو دیکھ کے آدھیں اللہ مارک دے رہا اے ملحہ نے دیکھا بھولے گھر دی کری دے کہڑی حالتیں جاہتی پڑھ دے ساری کہڑی حالتیں جنہیں قریب آئی ہے نا اے دیکھ کے آدھیں میں آئیے بلادیں انتنہ میں کنے ساو سا کےڑے ساڑ دے بستے ہو ساری جھکا کیوں کی تے گئے بھڑی سائر دے کہا دیئے سار جھکا کی تے مکی ویدھ آج آگئے آس آدھارا رڈوں جنگ نے سوڑ جاں کوئی ویدھ آج آگئے آجے چاہتا دے سا میں آئیے پیلاد نمتنہ تسا کے شاہر دے بستے ہو آس آدھار دے ربی بھی بھرون دیئے میں پیلاد مدینہ میں سا مدینہ دے بستے ہیں کورسی چھوڑی اس مٹی دے بھائے تھے بی بی نے کہا دے مٹی دے کیوں میں تھی آجے ناراض نہ دیئے میں پتہ کوئی نہ دا جنہیں شاہر دے بستے ہیں مہور شاہر دے سردارے دے نکلانی رہ گئی انہیں کوئی قلعہ نہ رہے ہیں تو دیکھے سامنے کوئی لازمہ کورسی دے بھائے تھے اچھا وہ شاہر دے بستے ہیں وہ شاہر کو تے جان دیئے اسے ہیں بی بی نے پچھ کیا پوچھ جانی آجے آتارے فینہ بیتہ علیہ علی نے گھر کو جان دیئے بی بی آجے میں دھا جان دیا میں جو پہتر کام جان دا اسے آجے میں اسے میں کوئی جو ساہا علی نے دوپوٹرن حکجنا حسن دیتہ ہونا حسین جان دیئے بی بی عدی دھا جان دیا آجے دے ساتھا سی کے رمکے لیکٹوریہ میں آجے دے رمکے لیکٹوریہ نا آجے دے سار بہتورد ہے نا حسین دس آرمان جو درآ نا کئی کفر نیتے نا کئی دخل آدھے دس آرمان تو کونے آدھے میں زیدہ بار بے کو سنال نا حسین دی بھیڑا آجو کمراللہ آجو کمراللہ بس لو جو مصروں کا دنبیہ گرہنا ازادار چادر سکیس دیوارت سنواریس تول کے جزید تر درمالت پہنچئے جزید پر اکلاہتا شکار دیگے دیکھ کے آدھے ہندہ اگر تربارے چاہنا آری میں خودے سامے ہاں میں قوتے میں انتظام کرا دیکھ کے دیے او جدید خدا تیری لسل کے لانت کرے قلیدے وقت پردے پہ پڑھے دی آدھے میں بازارے دنبے گھئیا نبیدے بھی آیا کرے دی اور سردے چادر گھئے دی